ایک دوسرا سٹیٹمنٹ تھا پرائم نیسٹر کاج وہ رنگ روڈ کے حوالے سے وہ بھی سنواتے ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں تحریک انصاف نے سب سے زیادہ کرپشن کے اوپر آواز اٹھائی تھی الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد آپوزیشن کے لوگوں کو کتار میں کھڑا کر کے نائب کے کیسیز بنوائے تھے لیکن رنگ روڈ کے اوپر ان کے اپنے لوگوں کے نام آئے تھے اندر کتنے گئے ہیں ابھی تک مجھے پتا نہیں لیکن پرائم نیسٹر نے کہا کیا ہو سن لیجے رنگ روڈ ابھی تک کافی آگے تک پہنچ چکا ہوتا لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمیں پتا چلا اس کے اندر بدنیتی تھی کرپشن تھی اور وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑا جس کی وجہ سے دیر ہوئی الائنمنٹ اس کی جو غلط کر دی گئی تھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو فائدہ پچانے کے لیے وہ ہم نے چینج کر دیا کارٹیلز بنے ہوئے ہیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پلٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے لیچے نہیں آنا چاہتے ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں مافیاز کے ساتھ سب آپ تماشا دے کے ہر روز افرہ تفریح پھلائی ہوئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا کئی سو عرب روپے بٹورے جا چکے ہیں قوم سے صرف سرنگ روڈ کے اردگیت اتنی سکیمیں ہو گئی تھی جن کے اندر ان کے اپنے دو تین وزراء کے نام آتے تھے ایک کے بیٹے کا نام آ گیا ایک کے رشتداروں کا نام آ گیا اور بعضوں کا اس طرح آ گیا تو انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر کب مقدمات بنیں گے کتنے سو عرب روپے کے پلوٹ لوگوں کو بیچے گئے صرف ایک ہمیں سویٹنر دیا گیا کہ ڈھائی عرب تھی ہم نے روک دی ڈھائی عرب پینٹ ہے ایک چولی تو سینکڑو عرب کے پلوٹ بیچ کے وصولی کی گئی ہے